پورا لباس پہنے اور دوپٹا پہنے کا تصور ہمارے معاشرے میں خاص طور پر شو بز انڈسٹری میں کھو گیا ہے پاکستانی اداکاروں کو یہ بات ذہنشن رکھنی چاہیے کہ اگر باتی اداکاروں فاش انداز میں کام کرتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے لیکن پاکستانی اداکارہ تذہر زندگی بالی ووڈ کی اداکاروں کی طرح اپنانا چاہتی ہیں ہر پاکستانی اداکارہ اپنے جسم کو کیمرہ پر بے نکاب کرنے کو تیار ہیں ہماری کچھ اداکار ہیں اور موڈل کو لگتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو دنیا کے سامنے دکھا کے یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ وہ کتنی بولڈ ہیں ان اداکاروں کو کم سے کم اپنی مدہوں کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے ہم کچھ حیران کن تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایواز شو میں بہت ساری پاکستانی اداکاروں نے فاش لباس میں کھچوائی ہیں السلام علیکم آپ دیکھنے پاک پبلک ٹی وی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آکن پہ ضرور کل کریں آشا عمر پاکستان کی خوبصورت موڈل اینکر اور ایکٹریس ہیں آشا عمر ہمیشہ اپنے لباس کو لے کے کنٹرو وشر رہتی ہیں آشا عمر کئی مدوہ اپنے مداؤں سے معافی بھی مانگ چکی ہے اپنے فاش لباس کی وجہ سے مانور بلوچ نے اپنی مارڈلنگ کیریئر کا آگاز بیس سال کی عمر میں کیا وہ بہت سے بڑے اشتہارات میں کام کرتی تھی مانور نے بہت سارے بڑے برانٹ کی مارکیٹنگ کی پھر وہ ہی ہوا جب اسے فاش کپڑے پہنا کے اور اسے کہا گیا کہ وہ گیٹ ووک کرے تو انہوں نے مارڈلنگ کرنا چھوڑ دیا اور انہوں نے بتایا کہ میرا مانا ہے کہ انداز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو بےہودہ ہونا چاہیے ایک فیشن شو میں ہم نے کچھ مغربی کپڑوں کا مارڈل بننا تھا اس کرٹ جو میں نے پہنا تھا اس کی لمبائی ران تک کا راستہ تھا یہ میرے لئے بہت شرمناک تھا یہ میرا آخری شو تھا مجھے یقین ہے کہ یہ انداز اور اریان میں فرق ہے مجھے مارڈلنگ پسند ہے لیکن کیٹ ووک اب ہی ایک یقینی بات ہے اگرچہ میں اشتہاروں میں کام کرنا چاہتی ہوں سنا فخر پاکستان ٹیلی ویزن انڈسٹری کی سب سے خوبصور خاتون ہیں وہ ہمیشہ اگلے مرس رہی ہیں اور اسکرین پہ اپنی مضبوط اداکاری کے لئے جانی جاتی ہیں سنا نے پاکستانی اور انڈین فلموں میں کام کیا ہے اس کے علاوہ اس کے لاکو مدہ ہیں آج کل سنا بھی فاشڈریس کی ایک کنٹرویشل میں شامل ہے سونی اوسین ایک مشہور پاکستانی مارڈل اور اداکارہ ہیں پچھلے کچھ ایونڈ میں سونیا کے مدہ سونیا کو جورت مندہ نہ فیشن کی رجانات کو اپنا رہی ہے شاید وہ بولی ووڈ اور جانے کی تیاری کر رہی ہے شاید وہ بولی ووڈ جانے کی تیاری کر رہی ہے میرا سیٹی صرف ایک اداکارہ نہیں بلکہ وہ ایک منصنف بھی ہیں کومیڈی لکھنے میں واقعی وہ اچھی ہیں یاد رہے میرا سیٹی اینکر نجم سیٹی کی بیٹی ہے آج کل میرا سیٹی پہ بھی ان کے ایڈریس پہ بھی کافی اترازات اٹھائے جا رہے ہیں ہانیا آمر مشہور پاکستانی فنکارہ ہیں انہوں نے فلموں اور ٹیلی ویزن کے لیے بڑے پروگرام کیے ہیں ہانیا آمر بھی ہمیشہ ڈریس کنٹرویشل میں پھسی رہتی ہیں بشرا انساری کا شمار موس سینئر اور لیجنڈ ایکٹریس میں ہوتا ہے حالیہ میں بشرا انساری کو اپنی ڈریسنگ کو لے کے کافی تنقید کی جا رہی ہے ساتھ میں مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے ایسے پہلی بار نہیں ہوا بلکہ کئی بار بشرا انساری اپنی عمر اور مرتبے کے اُلٹ ڈریسنگ کرتی ہے ایسی ڈریسنگ دیکھ کے نہ صرف بشرا انساری کے مدہ بھی حیران ہوتے ہیں بلکہ ساتھی فنکار بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں اس وقت بشرا انساری کی عمر تیرے سا سال ہے اگر وہ شوٹ پینے تو لوگ ایران ہی ہوں گے ویسے تو ہر انسان کی اپنی زندگی ہے وہ جیسے چاہے گزارے لیکن پبلک فگر ہونے کے ناتے بشرا انساری کے مدہ اپنی پسندگی اور نا پسندگی کا ہزار کرتے ہیں گناہ علی اعلیٰ تعلیم آفتہ ذہین اور باکمال اداکارہ اور موڈل ہیں گناہ علی نے تھوڑے سے ٹائم میں دہ جنہوں ڈرامے سیریل اور دو فلموں میں کام کیا ہے گناہ علی اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے قبروں کے سرکیوں میں رہتی ہیں گناہ علی کے لاکھوں فین ہیں امنہ شیخ پاکستان کی مایا ناز اداکارہ ہیں انہوں نے دہ جنہوں ڈراموں میں کام کیا ہے اس کے ساتھ فلموں میں بھی کام کیا ہے امنہ شیخ بھی ہمیشہ اپنی ڈریسنگ کو لے کے کافی تنقید کا شکارہ کار بنتی رہی ہیں حالیاں میں ان کی تصویریں دیکھ کے مدہ بھی ایران ہیں امید ہے دوستو آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا